آج ہم لے کر آئے ہیں اپنوں کے لئے مٹھائی بنانے کا بہت ہی سمپل آسان طریقہ اس مٹھائی کو آج ہم سوجی سے بنائیں گے بہت ہی سستے میں اس مٹھائی کو بنا کر تیار کریں گے بنا مابا بنا ملک پاودر کے بہت ہی کم کھرچے میں اس مٹھائی کو بنائیں گے وہ بھی سات میلٹ میں سات میلٹ میں یہ مٹھائی بہت ہی جلدی سے بن کر تیار ہو جائے گی تو آج کی ریسپی کو پورا بوچ کر رہے ہیں اور آج کی ریسپی آپ نے اچھی لگتا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور جو لوگ چینل پڑھنا ہے ہوں پلیس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اسی طرح کی نئی ریسپی دیکھنے کے لئے تو چلیے بناتے ہیں اپنی مٹھائی تو مٹھائی کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پا لی ہے باریک بالی سوجی تو یہاں پر ہم دو کپ سوجی کا استعمال کریں گے اس مٹھائی کو بنانے کے لئے آپ باریک بالی سوجی کا استعمال کریں آپ کے پاس باریک والی سوجی نہ ہو تو آپ اس کو گرینڈنگ جہار میں ڈالیے اور پھر اس کے بعد اس کو باریک کر سکتے ہیں اب بس ہمیں سوجی کو لگاتار چلاتے ہوئے بھونجنا ہے سوجی کو اچھے سے ہمیں بھونجنا ہے اس کا کچھا پر نکل جائے گا بس اس کا ہم زیادہ کلر چینج نہیں کریں گے ہم بنا رہے ہیں مٹھائی تو یہاں پر مٹھائی کے لئے ہمیں گھی کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر میں نے دو چمچ میلٹڈ گھی ڈال دیا ہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں گھی ہے جو جم جاتا ہے تو میلٹ کر کے ڈالا ہے میں نے بہت ہی کم گھی میں اس مٹھائی کو بنائیں گے ہم ابھی میں نے دو چمچ ڈال دیا ہے اب یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے کیسر والا دودھ تو یہاں پر میں نے دو چمچ کیسر والا دودھ ڈالا ہے جس سے کلر بھی اچھا آئے گا فلیور بھی آئے گا دودھ ڈالنے کے بعد اس کو ہم تین چار منٹ تک اور اچھے سے بھونجیں گے اس مٹھائی کو پروپلی بنانے میں ہمیں سات منٹ کا ہی سمائے لگے گا بہت ہی جلدی ہے مٹھائی بن جاتی ہے بس سو جی کو سکھنے میں ہی جتنا سمائے لگے اتنا ہی سمائے لگے گا باقی تو اس مٹھائی کو جہاں ہم سیٹ کریں گے تو ترنت ہی ہے سیٹ ہو جاتی ہے تو سو جی اچھے سے سکھ چکی ہے تو اس کو ہم کسی پلیٹ میں نکال دیں گے تو ہم باپس وہی کڑھائی لیں گے ابھی تو میں تھالی کو گریس کر لیتی ہوں کیونکہ مٹھائی کو سیٹ کرنا ہے ہمیں تو باپس سے میں نے وہی کڑھائی لیے اس میں ہم ڈال دیں گے دو کپ چینی تو یہاں پر میں نے دو کپ چینی لی ہے تو اسی کپ سے ایک کپ ڈال دیا ہے پانی اس طرح سے ہم چاسنی بنائیں گے تو چاسنی کو پکنے میں جیادہ سمائے نہیں لگتا ہے اور ہمیں چپ چپی سی چاسنی ملتی ہے تو یہاں پر ایک تار یا دو تار والی چاسنی نہیں بنانی ہے میں صرف چپ چپی سی چاسنی بنا کر تیار کرنی ہے فلیور کے لیے میں نے یہاں پر ریلائچی پاوڈر بھی ڈال دیا ہے ہاتھ میں ایک بار اس طرح سے دیکھی یہ چپ چپی سی ہو چکی ہے کیونکہ سو جی کی جب ہم کوئی بھی مٹھائی بناتے ہیں تو ایک دو تار والی بنائیں گے تو مٹھائی بنتی ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے تو گیس کی فلم میں نے میڈیم کر دی ہے آپ چاہو تو بند بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک دم سلو کر دیا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سو جی کو ڈالیں گے اور اچھے سے چاسنی میں ملائیں گے اس طرح سے جب ہم سو جی کی مٹھائی بناتے ہیں تو اس کو ہم مہینوں تک شٹور کر کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی ہے بہت ہی ٹیشٹی مٹھائی بنتی ہے اور یہ زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر جو چاسنی بنائی ہے ہم نے وہ چاسنی چپ چپی چاسنی بنا کر تیار کی ہے تار والی نہیں بنانی ہمیں کیونکہ میں نے جو آپ لوگوں کو طریقہ بتایا ہے کہ دو کپ میں نے یہاں پر چینی لی تھی تو ایک کپ یہاں پر پانی ڈالا ہے دو کپ سوجی لی ہے تو دو کپ میں نے چینی بھی لی ہے برابر کانٹیٹی میں لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی ہماری مٹھائی بن جاتی ہے اہم تھالی میں اس کو جلدی سے پلٹ دیں گے اور میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اس کو چیک کیسے کر سکتے ہیں آپ ہاتھ میں تھوڑا سا پورسل لیجئے اور اس کی گولی بنائیں گے تو یہ ہاتھ میں نہیں چپ گے گا اس سے پتا چل جاتا ہے کہ جو مٹھائی کا ڈو بنایا ایک دم پرفیکٹ ہے سیٹ ہونے کے لیے اب ہم اس کو تھالی میں اس طرح سے سیٹ کریں گے دس منٹ بعد اس کو ہم کٹ کریں گے کیونکہ اس مٹھائی کو ہمیں زیادہ دیر تک نہیں چھوڑنا ہوتا ہے یہاں پر میں نے ڈرائی فوڈ پھر تھوڑے سے ڈال دیئے تھے آپ کو پسند ہو تو ڈالیئے نہیں تو ان کو اس کو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک پیس اس طرح سے نکال کے دیکھئے بہت ہی آسانی سے نکال آتا ہے تو بس اسی طرح سے ساری مٹھائی کو ہم کسی پلیٹ میں یا تھالی میں یا ٹرے میں نکالیں گے اور سرو کریں دیکھئے بہت ہی سوپٹ بہت ہی ٹیسٹی ایک دم دانے دار ہماری برفی بنی ہے آپ لوگ تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دیکھ کے ہی پتہ چل رہا ہو کہ جو مٹھائی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے تو آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے پلیس مجھے کمنٹ میں جلیور بتائیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو